العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد عزیز طلب اکرام اور سامین حضرات مسنف رحمت اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّزَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبْ إِلَّا أُمَّ اُخْتِهِ مِنَ الرَّزَاعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزُوَّجَهَا مسنف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اور رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں سوائے سوائے اپنی رضائی بہن کی ماں کے کیونکہ مرد کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہے رضاعت کے سبب رشتے کون کون سے حرام ہو جاتے ہیں ان کو بیان کیا کہ نسب کے ذریعے سے جو تمام رشتے حرام ہیں وہ تمام رشتے رضاعت کے سبب سے بھی حرام ہو جاتے ہیں رسول علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب گویا کہ مسنف نے اس حدیث کے ٹکڑے کو اپنی عبارت کا جز بنا کر مسئلے کو بیان کر دیا ہے لہذا آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رضاعت کے سبب سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کے سبب سے رشتے حرام ہوتے ہیں مگر فقہ نے چند ایک رشتوں کو صورتوں کو اس سے مستثنہ کیا ہے اور استثنہ اس لیے بھی کیا ہے کہ حدیث کے الفاظ اور اس کے مفہون ان رشتوں کو شامل نہیں ہیں جن کو فقہ نے مستثنہ کیا ہے اس لیے آگے کہا اللہ ام اختہی من الرضاع مگر اپنی رضاعی بہن کی ما سے نکاح کرنا جائز ہے لیکن نسبی طور سے اگر دیکھا جائے تو جائز ہے کہ نہیں تو کہا وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أُمَّ اُخْتِهِ مِنَ النَّسَبُ اور جائز نہیں ہوگا نکاح کرنا اپنی نسبی بہن کی ماں سے دیکھئے یہاں پر اپنی نسبی بہن کی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہیں لیکن اپنی رضائی بہن کی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے وجہ فرق کیا ہے وجہ فرق یہ ہے کہ اپنی نسبی بہن کی ماں اپنی ماں ہے اپنی نسبی بہن کی ماں اپنی ماں ہے جب کہ رضائی بہن کی ماں اپنی ماں نہیں ہے بلکہ اس لڑکے کی رضائی بہن کی ماں ہے تو رضائی بہن کی ماں اور اس لڑکے کے درمیان جو اس کا رضائی بھائی ہے ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے اس لیے لڑکے کے لیے اپنی رضائی بہن کی ماں سے نکاح کرنا جائز ہوا آگے مصنف کہہ رہے ہیں اور اپنے رضائی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز جائز ہے جائز ہے اور اپنے نسبی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں غور سے دیکھئے پھر سے وَأُخْتَ بیٹے جس عورت زینب جس عورت سے نکاح کیا اس کا نام ہے زینب اور یہ کسی کے نکاح میں پہلے تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی پھر نکاح سانی ہوا تو زید نے اس سے نکاح کر لیا اس بیٹی کی پرورش بھی زید کر رہا ہے اور وہ زینب اب زید کی مدخولہ ہو گئی تو اب اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ چونکہ اس کی بہن اس طور سے کہ وہ اپنے باپ کی مدخولہ کی گویا کہ بیٹی ہو گئی یہ اخیافی ہے اخیافی رشتہ ہے اس لیے ان دونوں لڑکا اور لڑکی کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں اور باپ کے لیے بھی اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اس لیے کہا اپنے نسبی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں لیکن رضائی بیٹے کی بہن جو ہے وہ جو ہے تو اس لڑکے کے رضائی باپ کے حق میں اجنبی ہے کوئی رشتہ نہیں ہے ان دونوں کے درمیان اس لیے ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہوگا نہ تو وہ اس کی باپ کی بیٹی ہے رضائی باپ کی بیٹی اور نہ اس کی ماں اس کی مضغولہ ہے وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اُخْتَ اِبْنِهِ مِنَ النَّسَبْ آگر بیان کیا اور جائز نہیں ہے نکاح کرنا اپنے نسبی بیٹے کی بہن سے آگر بیان کیا وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَتَزَوِّجَ اِمْرَأَتَ ابنہی مِنَ الرَّضائِ اور نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے اور نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے جیسا کہ جائز نہیں ہے نکاح کرنا اپنے نسبی بیٹے کی بیوی سے اپنے نسبی بیٹے کی بیوی اپنی بہو ہے اور سسر کے لیے اپنی بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا عدد گزار لینے کے بعد اگر بیٹے کا باپ اپنے بیٹے کی متلقہ یا متوفہ انہا زوجہ سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں بلکہ حرام ہے اسی کو بیان کیا کہ اپنے نسبی بیٹے کی بیوی سے جس طرح نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو یہی رشتہ تو رضاعت میں بھی ہے کہ اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی تو جو ہے تو بہو ہو گئی اور بہو سے نکاح کرنا سسر کے لیے جائز نہیں ہے سسر کہا جائے یا خسر کہا جائے صحیح تلفز خسر ہے خیر مصنف آگے بیان فرماتے ہیں وَلَبْنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْتَحْرِیمُ وَهُوَ انْ تُرْزِعَ الْمَرْءَةُ سَبِيَّةً وَهُوَ انْ تُرْزِعَ الْمَرْءَةُ سَبِيَّةً اور وہ یہ ہے کہ عورت کسی بچی کو دودھ پلا دے عورت کسی بچی کو دودھ پلا دے فَتَحْرُمُ حَاذِهِ السَّبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ تو یہ بچی حرام ہو جائے گی اس کے شوہر پر اور اس کے آباؤ اجداد پر اور اس کے بیٹوں پر وَيَسِيرُ الزَوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ الْلَّبَنُ عَبَدْ لِلْمُرْزَعَتِ اور یہ شوہر جس سے اس عورت کو دودھ اترا ہے اس مرزعہ یعنی شیر خار بچی کا باپ ہو جائے گا وَلَبْنُ الْفَحْلِي مصنف کہہ جائے ہیں وَلَبْنُ الْفَحْلِي يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيم لَبْنُ کہتے ہیں دودھ کو وہ چاہے بھے اس کا دودھ ہو گائے کا دودھ ہو کسی جانور کا دودھ ہو یا عورت کا دودھ ہو اسے لَبْنُ کہتے ہیں ایک نام یہ دیا لَبْنُ الْفَحْلِي لَبْنِ فَحْلِي کسے کہتے ہیں لَبْنِ فَحْلِي کہتے ہیں جس عورت سے کسی مرد نے صحبت کی اس صحبت کے سبب اس عورت کی ولادت ہوئی اب جو دودھ اس کی چھاتی میں آیا ہے تو وہ اس بچے اس نومولود بچے کے سبب آیا ہے وہ نومولود بچہ پہلے جنین میں تھا اور وہ جنین جو ہے تو اس مرد کا ہے جس نے اس سے صحبت کی تھی تو اس سبب سے عورت کی چھاتی میں جب دودھ آ جائے تو اسے لَبْنِ فَحْلِي کہتے ہیں لہٰذا اگر جس لڑکی کی چھاتی میں دودھ آ جائے بغیر صحبت کیے ہوئے تو اسے لَبْنِ فَحْلِي نہیں کہیں گے بلکہ صرف لَبْنِ کہیں گے تو اب یہ دیکھیں لَبْنِ فَحْلِي یعنی جس عورت کی چھاتی میں اس کے مثلاً اس کے شوہر کے صحبت کرنے کے سبب سے دودھ اترا ہے تو وہ دودھ لَبْنِ فَحْلِي کہلائے گا لہٰذا زنہ کی صورت میں بھی اگر جو ہے تو حمل تھہر جائے اور پیدائش پر جب دودھ آئے گا تو اس دودھ کو بھی لَبْنِ فَحْلِي کہیں گے اسی لئے مسننف علیہ رحمہ نے مطلقاً کہ دیا کہ وَحُوَتْ انْتُرْزِ الْمَرْعَةُ سَبِيَّةً کہ اس لبنِ فَحْلِ کو جب عورت نے کسی بچی کو دودھ پلا دی بچی کو پلا یا بچے کو پلا نسب رضاعت کا تو ثابت ہو جائے گا یا کہا گیا جس بچی کو دودھ پلا دے فَتَحْرُمُ حَاذِهِ السَّبِيَّةُ عَلَىٰ زَوْجِهَا تو اب یہ بچی حرام ہو جائے گی اپنے اس کے شوہر پر مثلاً اس کے شوہر چونکہ شوہر ہے تو صحبت کرتا ہے اور اس کی چھاتی میں جب دودھ آتا ہے تو شوہر کے صحبت کرنے کے سبب سے آیا ہے اس لئے وہ شوہر اس بچی کا باپ ہو جائے گا جب باپ بن گیا تو باپ پر اپنی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے اس لئے اس بچی اس کے یعنی مرزعہ کے شوہر پر حرام ہو جائے گی اور وَعَلَىٰ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ ہی ضمیر کا مرجع زوج ہے اور جب شوہر پر حرام ہو گئی تو شوہر کے باپ دادوں پر بھی حرام ہو جائے گی اور شوہر کے بیٹوں پر بھی حرام ہو جائے گی کیونکہ جب شوہر جو ہے تو اس بچی کا رضائی باپ بن گیا تو رضائی باپ کا باپ جو ہے تو بچی کا رضائی دادا بن گیا اور باپ رضائی باپ کے اولاد اس بچی کے رضائی بھائی بہن ہو گئے اور جس طرح نسبی بیٹی یا نسبی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے تو اسی طرح رضائی بیٹی اور رضائی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے وَيَسِيرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَن آبَن لِلْمُرْزَعَدِ مُرْزَعَ یا پر مُرْزَعَ زَعَاد کے زبر کے ساتھ اسم مفہول ہے اور یہ شوہر جس کی وجہ سے اس عورت کو دودھ اترا ہے وہ اس بچی کا باپ ہو جائے گا اور باپ نکاہ کرنا حرام ہے اس لئے کہ یہ بیٹی اس پر جاتو حرام ہو گئی موسیقی 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 موسیقی